مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود اوفیشل کو سبسکرائب کریں تارک مسعود اوفیشل انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ رائٹر ہے مشہور آدمی اور اس کی اپنی موت خودکشی سے ہوتی ہے تو میں نے ان سے کہا اس کا نام اور اس کا حوالہ یہ مجھے دینا کہ میں نام کے ساتھ حوالے کے ساتھ انشاءاللہ بولو بتاؤں کہ جو ان لوگوں کو موٹیویشن کر رہا ہے میں ایک دب ماہر نفسیات آئے تھے ایک دبا مجھ سے ملنے کے لیے ان کے بھائی آئے ملنے کے لیے ماہر نفسیات کی کہتے ہیں میرا بڑا بھائی اس کا کام ہی دیپریشن کا علاج ہے وہ اسی فیلڈ کا ماسٹر ہے ساری زندگی وہ یہی کرتا رہے لیکن خود دیپریشن کی وجہ سے پاگل ہو گیا ہے سمجھ میں آرہی ہونا نہیں آرہی میرا خیال بہت ایجوکیٹڈ پڑا لکھا اس کا کام تھا کاؤنسلنگ کرنا لوگوں کو دیپریشن سے ایک تو دیکھو یاد رکھو بعض دفعہ دیپریشن یہ کسی ٹینشن کی وجہ سے نہیں ہوتی آپ کے باڈی میں کوئی ایسا موروسی ہوتی ہے یا دماغ میں کوئی ایسا کیمیکل آگے پیچھے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے کوئی ٹینشن نہ ہونے کے بعد وجود بھی آدمی دیپریشن میں چلا جاتا ہے وہ تو ایک جسمانی بیماری ہے نا جیسے کچھ بچے معذور پیدا ہوتے ہیں یا کچھ بڑے ہو کر شگر ہو گئی بلڈ پریشن ہو یا موروسی ہے تو بعض دفعہ موروسی بھی ہوتی بعض دفعہ بڑے اچھے اچھے لوگ آپ کو ملیں گے دیپریشن کی گولیاں کھا رہے ہیں ان کو کوئی دیپریشن حقیقت میں نہیں ہوتا وہ دماغ کی بیماری ہوتی ہے وہ تو قدرت کی طرف سے ہے وہ تو نیک آدمی کو بھی ہو سکتی ہے برے کو بھی ہو سکتی ہے وہ تو ڈاکٹروں سے جب میرے رابطیں انہوں نے بتایا کوئی کیمیکل کیا ہو جاتے ہیں اوپر نیچے پھر میڈیسن کے ذریعے ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے اس میں کاؤنسلنگ کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اس کو سمجھایا جائے بٹھایا جائے وہ میڈیکل وہ دماؤں ہی سے اس کا علاج ہے اس کیمیکل کے لیول کو برابر کیا جاتا ہے وہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے آج کل تو زیادہ ڈپریشن ہے نا وہ حالات کی وجہ سے ہے میرا یہ بھی نہیں ہو رہا مجھے بہریہ ٹاؤن میں پلوٹ نہیں مل رہا میرے ساتھ یہ نہیں ہو رہا میرے ساتھ یہ نہیں ہو رہا حالانکہ سب کچھ صحیح ہو رہا ہوتا ہے ان کم وقتوں معذرت کے ساتھ ان کے ساتھ سب کچھ صحیح ہو رہا ہوتا ہے ہر چیز فٹ فٹ چل رہی ہوتی ہے لیکن بس حوس حوس ایک صاحب نے مجھے فون کر کے پوچھا ڈپریشن کا اسلام میں علاج کیا میں نے کہا تقدیر کا عقیدہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو ہر سال اس زہر کھانے کی وجہ سے بیماری ہوتی ہے اب ایسی بات کی آپ کی زوجہ نے جس سے ایک انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یار وہ میں نے زہریلا گوشت کھا لیا تھا وہ ٹھیک تو ہو گیا لیکن ہر سال اس زہر کا اثر ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا بھی ٹینشن نہیں فرمایا کہ اللہ نے میری تقدیر میں یہ پہلے سے لکھا ہے یہ میرے مقدر تو مقدر پہ کیا آئے نہیں ٹینشن نہیں ہے یہ تو ہونا ہی تھا یہ جو چیز روفیات الاقلام وجفت السحف عبداللہ بن عباس نبی کے پیچھے بیٹھے ہیں نوجوان تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلام اے لڑکے بات سن کہتے ہیں نا کسی کو پیار سن اوہ لڑکے بات سن احفظ اللہ یحفظ کا تو اللہ کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا کیا مطلب اللہ کے حکام کی اور احفظ اللہ یحفظ کا احفظ اللہ تجیدھو تجاہک تو اللہ کے حکام کی حفاظت کر مسئبت میں اللہ کو اپنے سامنے پائے گا کیا مطلب مسئبت میں کام بنے نہ بنے تسلی دینے کے لئے اللہ آ جائے گا تسلی ہوگی ٹینشن میں نہیں جاؤ گے اور آگے کیا فرمایا وَعْلَمْ پوری دنیا جمع ہو کے تجھے فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی مگر وہ فائدہ جو اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دی جائے کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں سارے کام بنتے بنتے ریزلٹ حاصل کرنے کا وقت آتا ہے ریزلٹ کیا ہوتا ہے سیرو یعنی کامیابی کے سارے اسباب پیدا ہوگئے اب تو جوب بھی ملنے والی ہے اب تو شادی بھی ہونے والی ہے اب تو عزت بھی ہونے والی ہے اب تو یہ بھی ہونے والا آپ تو بھائی کھلہ کھانگے تنگا نہ آئیں گے پنجاب والے ایسی بولتے ہیں لیکن نہ کھلہ کھا سکتے ہیں جب ریزلٹ کا وقت آتا ہے یعنی سارے اسباب اختیار کر کے بھی ریزلٹ کیا ہو گیا زیرو نبی نے فرمایا پوری قوم چاہے گی تجھے فائدہ ہو جائے لیکن وہی ہوگا جو اللہ نے لکھا ہوئے اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا تو اتنانے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو زمینی اسباب کو دیکھ کے نا کہ یار میرے تو کامیابی ہر طرف سے سیکسیز اور کامیابی میرے قدم چوم رہی ہے بھائی کسی بھی وقت یہ کامیابی مارکٹ سے شاٹ ہو سکتی ہے زیادہ دل لگانے کی ضرورت صحت ہے بھائی اب تو ڈولے بھی بن گئے اب تو بالکل فٹ فارڈ بیماروں کو دیکھ دیکھ کے نا فخر کر رہا ہے بھائی تم پڑے ہوئے اللہ کا شکر ہے بھائی نہ کھانسی نہ نزلہ نہ زکام کچھ بھی نہیں ہے پتا چلا جی آپ کو تو کینسر نکلا ہے نہیں بھائی اور اتنا خطرناک کینسر دیاب تو ہے آپ تو فٹ فارڈ ہیں لیکن تھوڑے دنوں میں آپ کا انہ لیلہ ہونے والے سب کچھ کرنے کے بعد وجودی ریزلٹ کیا ہویا زیرو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور اگر پوری دنیا مل کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے گی ریپریشن میں جانے کی بلکل ضرورت نہیں یہ حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں لَمْ يَزُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ اتنا ہی پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دی اور وہ پہنچ کے رہے گا وہ پیچھے ہٹی نہیں سکتی تو کیا فائدہ اس لیے قرآن کی الفاظ دیکھو اللہ نے سب تمہیں لکھ کے بتا دی ہے کہ جو ہوگا وہ ہوگے رہے گا قرآن نے اس کے حکمت بیان کی تاکہ جو تمہیں نہ ملے نعمت اس پہ افسوس مت کرو یہ تو ملنی نہیں تھی وَلَا تَفْرَحُ بِمَا آتَاكُمْ اور جو نعمت ملے اس پہ اتراعو نہیں کہ میرا کمال ہے بھئی اللہ نے لکھی بھی تھی مل گئی اترانے کی ضرورت نہیں بلکہ کیا کرنا ہے شکر ادا کرنا ہے اترانہ نہیں آج تھوڑے سے پیسے آگئے تھوڑی سی عزت مل گئی اب دیکھو غریبوں کو ایسا دھتکار نہ سنو کر دیتے ہیں دیکھتا نہیں تو ایسی باتیں تکبر والی باتیں بھائی اللہ نے دی ہے جین بھی سکتا ہے تو آدمی اپنی عوقات میں رہتا ہے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ نفسیاتی ڈاکٹر تھے بہت بڑے ان کا کام ہی ڈپریشن کا علاج تھا تو مجھے ان کے چھوڑے بھائی نے بتایا کہ وہ اتنا سخت ڈپریشن میں چلا گیا ہے کہ لا علاج ہو گیا اور حالات کی وجہ سے یہ نہیں کہ کوئی دماغی بیماری ہے حالات کی وجہ میں نے کہا دیکھو یا تو بھائی ڈپریشن کے علاج اسلام کے علاوہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے کتنی بڑی گراؤن ریالیٹی ہے خودکشی سب سے کم مسلمان کرتے ہیں سب سے زیادہ غیر مسلم اس کو دیکھ کے کیسے آنکھیں بند کر رہے ہو گئی آپ کہہ سکتے ہو مسلمان خودکشی اس لئے کم کرتے ہیں کہ ان کے مذہب میں حرام ہیں بھائی ان کے بھی مذہب میں کونسا لیگل ہے ہر ملک میں پابندی ہے کے نہیں ہے جاپان میں خودکشی پر پابندی آسٹیلیا میں پابندی امریکہ میں اور ہمارے ہاں خمبے سے لٹکو کوئی روکنے والا نہیں ہے ان کے ہاں خمبے سے لٹکو قانون بنا ہوا ہے جو دیکھ رہے ہوتے ہیں کسی کو اوپر جا رہا ہے پولس موبائلیں آ جائیں گی اور سب ایک دم کال سینٹر اور ایسے دبردست طریقے سے بچانے کی کوشش کریں گے کہ آپ کی سوچ ہے ہمارے ہاں تو خودکشی کے باقاعدہ کھڑے کھو دے ہوئے ہیں کہ اگر آپ اس والے کھڑے میں بائیس سے نہیں گر سکے تو اگلا کھڑا بھی آ رہا ہے آپ وہاں چھلیں حقیقت ہے ہمارے ہاں تو یہ سسٹم ہے اور دوسرا ان کے ہاں خودکشی کرنے والا پکڑا جاتا ہے کہ خودکشی کی ہے ہمارے ہاں تو خودکشی کرنے والے کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ خودکشی بھی کیا یہ پتہ نہیں ویسے ہی مر گیا کھڑے میں گرے گیا اتنے آپشن ہے خودکشی کہ آپ بارش میں کھمبے سے گلے ملو اس کے بعد آپ کھمبہ چھوڑو گے مگر کھمبہ آپ کو نہیں چھوڑے حقیقت ہے آپ کھمبہ چھوڑو گے کھمبہ آپ کو نہیں چھوڑے کھڑے ہیں گٹر لینے کھلی ہوئی ہیں بارشوں میں کراچے میں آپ دیکھو اتنا پانی پتہ ہی نہیں چلتا بائی کے گٹروں میں گسی بھی ہوتی ہیں بندے مرے ہوئے ہوتے ہیں ایسے موت کے جتنے اسباب تھے اختیار کیے ہوئے ہیں اور ڈپریشن کے ہر سبب گورنمنٹ نے ہم کو دیا ہوئے ہیں اسٹریس اور ڈپریشن میں جانے کا کوئی راستہ حکومت نے چھوڑا نہیں ہسپتال میں گورنمنٹ کے ہسپتال میں آپ چلے جاؤ مریضوں کو دیکھ کے آدمی کہتا ہے اللہ مجھے گھر میں موت دے دے میں سیویل آسپٹل گیا گندگی کا عالم دیکھ کے حران ہو گیا میں ویسے ہی گیا تھا کسی کام سے کوئی مریض کہ اللہ ہمیں بچائے ہسپتالوں سے ٹھیک ہے گورنمنٹ کے ہسپتال ہمیں بعض چیزیں بہت اچھی بھی ہیں بہت غریب آدمیوں کا ٹیسٹ جو ہزاروں روپے کا وہ فریوے ہو جاتا ہے یہ بھی اچھا کام ہے لیکن بستر لیٹنے کے قابل ایک صاحب نے بتایا میرا جاکو نے گولی مار دی پاؤں میں وہ کسی حکومتی ہسپتال میں چلے گئے ڈاکٹر کی نہیں آکے دے رہا پہلے تو پولیس انکوائری میں زخم سے تڑپ رہا ہوں خون بہ رہا ہے ڈاکٹر کہنے نہیں ہوئے پہلے پولیس کو کانون ایسا ہے پولیس آئے گی پہلے ریپورٹ تیار ہوگی پھر علاج شروع ہوگا بھائی اس بندہ مر جائے گا یہ خون نکل رہا ہے اس کا باہر ملکوں میں ایسا نہیں ہے وہ کہتے پہلے آپ کا علاج ہوگا بے شکہ آپ ڈاکوئی کیوں نہ ہو اس کے بعد دیکھیں گے کرنا کیا ہے آپ کے ساتھ یہاں آپ پڑھا ہوا ہے بندہ کوئی اٹھا نہیں رہا کہ میرے اوپر کیس نہ بن جائے پیٹے میں گولی مار دی تو کیس بن جاتا ہے وہ اٹھاتے لیے لوگ عجیب عجیب خوانین بنے ہوئے ہیں اور اسمبلیوں میں ان پر بحیثیں نہیں ہو رہی کہ ان کو کیسے تبدیل کیا جائے تو وہ اس کا گورنمنٹ ہسپتال میں اس بچارے کی بیڑا ہی غرق کر دی ہوگا پھر کسی پرائیویٹ ہسپیٹل میں گیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ تو بتا نہیں کیا کرتا ہسپیٹل میں آپ کا کوئی جاننے والا ہوگا تو ہو جائے گا نہیں ہوگا تو ہوا ایسے رکھے گا جیسے کوئی بکرا کٹا ہوا پڑا ہوتا ہے یہ حالت ہو رہے ہیں تو ہمارے ہاں اسٹریس اور ڈپریشن کے جتنے اسباب ہیں پورے طور پر پائے جاتے ہیں تو ہمارے ہاں تو آدھی قوم کو خودکشی کر کے مر جانا چاہیے آدھی قوم کو خودکشی کر کے جتنی بجلی استعمال کرو بل اس سے زیادہ آ رہا ہے ابھی ہم نے گھر چینج کیا قرائے پر دوسرا گھر لیا ٹینشنوں پر ٹینشن بل اتنا آ گیا ہم نے کہا یار یہ کیا آ رہا ہے اب رابطے کرو یوں آ رہا ہے پرانے والوں نے اپنا تو نہیں ہمارے کھاتے میں ڈال دیا ایک عجیبی ٹینشن وہ مہین اختر کو جہاں داتا ہے مہین اختر سے انور بخصود نے پوچھا کیسے حالات چل رہے ہیں اس نے کہا الحمدللہ نلو میں پانی آ رہا ہے گاڑی میں ٹینکی بھری بھی ہے پیٹرول سے اللہ کا شکر ہے جتنی بجلی استعمال پر اتنی آ رہی ہے اس نے کہا آپ پہلے پاکستانی ہیں اتنی اچھے حالات بتا رہے ہیں آپ رہتے ہیں کہا دبئی میں رہتا ہوں اس نے کہا میں کہاں رہتا ہوں اور انہی حالات کی وجہ سے مہین اختر صاحب کے ماموں کا کام کیا تھا اس نے کہا آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں اس نے کہا گالیاں دیں صبح و شام گالیاں دینے کے علاوہ حالات نے ایسا بنا دیا مالک مکان کرایا لینے کے لیے آیا تو انہوں نے کہا کمبات نلکے میں تو ایک لوٹا پانی کا بھرگے دکھا دے کرایا کس بات کا لے رہا ہے اس نے پولیس بلوالی تو پولیس کے ایسے ایسے پارٹس کو گالیاں دی ہیں جو پولیس والوں کو بھی معلوم نہیں پولیس والے کہنے مجھ سے آگے پوچھ رہے تھے یہ پارٹس کہاں پائے جاتے ہیں یعنی ایسا دپریشن نہیں لائٹ چلی گئی بل پھر اشداروں کو گالیاں اچھا خیر یہ تو کئی دوبارہ زنا چکھوں میں تو اتنی ٹینشنوں کے باوجود بھی خودکشی کا اتنا ریش ہو بولو یہ تو دنیا دیکھ رہی ہے اپنی آنکھوں سے تو کیا وجہ ہے بھئی اسلام کے علاوہ کسی کے پاس اسٹریس اور ڈپریشن کا علاج نہیں ہے ہے ہی نہیں علاج تو کہاں سے کریں گے جو علاج کر رہا ہوتا ہے بعض دفعہ وہ بھی میں بدگمانی نہیں کر رہا لوگوں سے آپ کو بدگمانی دیکھو کوئی بھی غیر مسلم بھی حکمت کی بات کرے تو اس کو تو لے لینے چاہیے کوئی بھی اچھی بات کرے وہ تو بات تو جو بھی کرے گا لینے چاہیے اس کا مطلب ہی نہیں کہ سارے ہر وہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان تلوں میں تیل ہے نہیں یہ آپ میں وہ آگ نہیں بھر سکتے جو دم میں آگ نہیں لگا سکتے جو جیک تیارے کے اڑنے کے لیے ضروری ہے وہ دم والا باقیہ سن لے نا دم میں آگ والا اسلام ہی ہے جو کیا حالت کر دی کہ صحابہ شہید ہو رہے ہیں پانی پیاس سے پڑوس میں آواز آتی ہے پانی کی تو کیا کہہ رہے ہیں ان کو پہلے پلاو کیونکہ قرآن اہل جنت کی صفات بیان کرتا ہے کہ خود حاجت بھی ہو تو دوسرے کی حاجت کو اپنی حاجت پہ ترجید ہو اسی کو پیاس کی شدت ہو اور دوسرا پہلے پالی مانگ لے آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ اس کو پلاو یہ صحابہ کا حوصلہ تھا یہ وہی لوگ تھے جو بیٹیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے اور آج ان کی حالت ایسی تبدیل ہو گئی حضرت عمر تو اتنے سخت امیت کی انسان تھے اسلام سے پہلے بات بات پہ قتل کی دھمکیاں لیکن اسلام نے کیا تبدیلی کی ہے خلیفہ بن گئے امیر بن گئے اور رات کو راشن کی بوریاں کندے پہ ڈال کے گلیوں میں گھوم رہے کہ کوئی غریب بھوکا سویا تو قیامت میں مجھ سے سوال ہوگا اتنے اچھے اخلاق کس نے پیدا کیا کیا وہاں کوئی موٹیویشنل سپیکر تھے ان کے پاس کیا اسلام نے پیدا کر دیا بھائی جو کر رہے ہو آخرت میں حساب دینا ہے آخرت کی خبر آخرت پر ایمان یہ خوف اسلام نے ان کے دلوں میں پیدا کر دیا اور حضرت عمر عدب کیسا کر رہے ہیں بوڑوں کا وہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا نا ایک بوڑی خاتون تھی انہوں نے نصیحتیں شروع کر دی حضرت عمر کو امیر الممینین دانٹنا شروع کر دیا دانٹی رہی ہے حضرت عمر کے خاتم نے پھر اس خاتون سے کہا کہ آپ بس کر دیں امیر الممینین حضرت عمر نے فرمایا نا 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 یہ صبح تک مجھے دانٹی رہے گی سمجھاتی رہے گی میں سنتا رہوں گا وجہ کیا یہ وہ عورت ہے قد سمی اللہ قول اللہ تی تجاہ دیلو کفی زمجیہ ان کا طلاق کا مسئلہ تھا انہوں نے اللہ سے شکایت کی اللہ نے آسمانوں پر ان کی بات سن کے قرآن کی آیتیں نازل کر دیں تو ساتھوے آسمان پر جس کی خدا سن رہا ہے اور آیتیں نازل کر رہا ہے عمر کیسے اس کو منع کر سکتا ہے جب تک خدا کا تصور نہیں ہے آخرت کا تصور نہیں ہے میرے بھائی نہ تو تم اس ٹینشن سے نکلو گے تم بحریہ ٹاؤن میں پڑے رہو بحریہ ٹاؤن چار پلال پانچ پلال چھے پلال ابہ میرے بھائی ہو گئے ہائی کاش پچھلے سال ہم لے لیتا ہے دو پلال میرے بھی حصے میں آ جاتا ہے لو پلال سے ہم منع نہیں کر رہے تو بزنس ہے بھائی کرو کس نے منع کیا ہے دل نہ لگا ہو اینٹوں سے اور پلالوں سے بھائی ہماری ضرورت دو وقت کی روٹی ہے تو انڈا پرانڈا مل رہا ہے میرے تو یہی ہے بھائی انڈا پرانڈا صبح مل جائے رات کو تمیز سے دوبیر بھی مل جائے تو اور اچھی بات ہے مل ہی رہا ہے صبح اٹھو تو ایسا لگتا ہے کاکڑ دننا ہو گیا کیا ہو گیا ہے بھائی کاکڑ دننا ہو کاکڑ دننا ہے نا کوالی میں جو شروع میں کوالی آہستہ اس سے چل دی ہوگی آہستہ کر کے نا پھر ایک کم سے کاکڑ دننا کاکڑ دننا شروع جاتے وہ جب ان کو وجہت آتا ہے نا بہت زیادہ مزہ آتا ہے تو کاکڑ دننا شروع کر دیتے ہیں تو یہ ہماری بچپن کی ترم ہے کہ اسطلح ہے یار آج تو کاکڑ دننا ہو گیا یعنی شروع سے ہی کاکڑ دننا ہو گیا علیکہ شروع میں تو سلو سلو چلنا چاہیے تو رات کو تمیز سے سو جاؤ صبح اٹھو کیسا فریش ہوتا ہے دماغ تو نہ لگاؤ گی نیٹوں سے دل میرا گھر میری میری گاڑی میرا بھائی کبرستانوں میں جا کے دیکھ لیا کرو بھائی یہ ہی نیٹہ کا تھا آج کہاں لیٹے ہوئے ہیں مر مر کے جا رہی ہے دنیا اور کیسے بیٹھے بیٹھے نہیں ملنا ٹیسٹ کرانے گا قدرت میں اتنا موقع بھی ٹیسٹ ہوتا ہے نا پروفائل ٹیسٹ سارا کلسٹول کتنا ہے وہ سب سامنے آجاتے ہیں سامنے آنے سے پہلے ہی انہا لیلہ ہو کوئی پتہ نہیں ہے کمر جائیں گے دنیا مسافر آنا ہے دن نہیں لگانا ہے قرآن کہہ رہے اصل زندگی کونسی ہے آخرت ہے اس کو سامنے رکھو گے تو دنیا بھی خوشی سے گزرے گی آسانی سے گزرے گی پیسہ اگر ملنا ہوگا تو پھر بھی ملے گا ہم نے مولیوں کے پاس بھی بزرگوں کے پاس بھی بہت پیسہ دے گا چھپڑ پھاڑ کے آ رہا ہوں ہمارے حضرت تو پیسہ کماتے ہی نہیں تھے لیکن اتنی ہے دولت منتے کے آپ کی سوچ جب زمینوں کی آمدن شروع ہوئی ہے تو ایسی شروع ہوئی ہے کہ لائن لگ گئی تو پیسہ ایسی چیز ہے بھائی جب آئے گا تو چھپڑ پھاڑ کے آئے گا نہیں آئے گا تو سارا دن روتے رہوں پیسہ ہی نہیں ہے غربت ہے مہنگائی ہے ٹینشن اللہ پہ ان چیزوں کا کوئی اثر نہیں پڑتا اگر آپ روتے رہ گے اللہ ملیوں کہ دیا ہی نہیں تو ایسا نہیں اللہ ایک دم جوش میں آئے گا اور بولے گا یہ لیں اللہ کہتا ہے لائن شکرتم لازیدنکم زبان میں اور دل میں شکر پیدا کرو تو نعمتیں بڑھاؤ جب بولو یار بے شک جیب میں دھیلا نہیں آ رہا ہے اللہ کا دیا بہت خوش ہے کہاں ہیں بولو بھائی صبح ناشتہ کر رہے ہیں اللہ کا شکر ہے مہین اختر کی طرح بولو نلکوں میں پانی آ رہا ہے گاڑی میں پیٹرول گاڑی نہیں ہے تو پیٹرول کی ضرورت نہیں ہے تو دولی گارہ میں سفر کرتے ہیں اللہ کا بڑا خضر نہیں ہے تو خوش رہے آدمی ہمارے نبی سے زیادہ کوئی مسکین اور غریب نہیں ہوسک چالے زن گھر میں چولا نہیں جل رہا پھر بھی سب سے کامیاب انسان تو آخرت جب تک کھوپڑی میں نہیں بیٹھے گی میرے بھائی انسان انسان کا بچہ نہیں بن سکتا اس لیے انسان کو انسان بنانے کے لیے آخرت پر ایمان ضروری اس لیے اتنی اہم خبر ہے کہ اللہ کہتا ہے جو اس کا انکار کرے گا اس کا مطلب وہ انسانیت کو درندگی کی طرف لے کے جا رہا ہے میں انکار کرنے والے کو معاف نہیں کروں گا جنہوں نے انکار کیا ان قوموں کو میں نے تباہ کیا جنہوں نے انکار کرنے والے کے لیے